موسیقی چلو بھئی آپ کو دکھاتے ہیں کراچی کا منظر کیا پیش کر رہا ہے بارش کے بعد چودہ آگست کا دن ہے آج اور ماشاءاللہ سے شام کے ٹائم بارش ہو گئی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں بادل وغیرہ بہترین اور وہی برا حال ہے روڈوں کا پہلے تین سال چار سال پرانے جو پروجیکٹ تھے ویسے کہ ویسے ہی درے کے درے رہے ہیں کوئی کام ترقی آدھی کام نہیں ہو رہا کھڑے 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 سب بہتا نکیہ کیا جاتا ہے جس کی جو مرضی آتی ہے خود کے نکل پڑتا ہے اور پیچھے جو ہے نا کوئی پرسان حال نہیں ہے کہ پلڑ کے پوچھ لیں بھائی آپ نے خودہ کی ہوئے اس کی پرمیشن سے خودہ ہے اب یہ چودہ آگز بنانے نکلیں شپاٹر لونڈے اور پانی کا دیکھ سکتے ہیں حال آپ کیا ہو رہا ہے حتی کہ پارش اتنی آئی بھی نہیں ہے اس کے باوجود لکھاتے منظر آپ کو جتنا ہو سکتا ہے چودہ آگز والے دن تو ویسے ہی لوگ نکلتے ہیں باہر تاکہ سوڑی سی انجوائیمنٹ وغیرہ ہو جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جائیمنٹ سے بھی ہو رہی ہے دیکھ لیں یا سپیکر لگوالی ہے جنڈےوں سے زندے لہر آئیں گے ابھی جنڈے لہر آرہا ہے ہمارے لڑک ہے پلے اللہ کھا سی تو بے دیکھے ہمارے لڑکیں ہمارے لڑکیں ابھی باجے واجے والے آپ کو بھی دکھاتے ہیں اگر رستے میں دیکھتے ہیں باجے وغیرہ والے انہوں نے دماغ کی دائی کر کے رکھی ہوئی تھی صبح سے لے کے باجے بجانے کا مقصد کیا ہے قائد اہزم نے کیا باجے بجا کرتے ہیں وہ پاکستان آزاد کروایا تھا ہی دیکھے باجے باجے کی جگہ کتنا رش ہو رہا ہے باجے کی دکان پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے رینجرز کو سلام ہے ڈیوٹی دیتے رہتے ہیں یہ ماشاءاللہ بہترین روڈوں کا حال دیکھیں نئے نئے روڈ بنائے ہوئے مگر آپ دیکھ سکتے ہیں ہڈے 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 ماشاءاللہ کوئی احساس نہیں ہے کراچی کے لیے کچھ کام کر لیا جائے ترقیہ دی کام کر لیا جائے نہیں بتائیں ان کو تھوڑا سا کام کریں گے کام بھی ایسے ٹائم پر کریں گے کہ بارش سیزن سٹارٹ ہونے والا ہوا جب کام کریں گے اور بارش جو ہوگی اس کے بعد سارا ستیہ نازل پھر روڈوں کا وہی برا حل پھر وہ بجٹ مانگیں گے آگے سے بجٹ ملے گا وہی حرکت ہے وہی چیز سل رہے ہوں گی بھائی آگے سے میں تو کہتا ہوں کہ آگے سے جو ہے نا وہ پروپر جو ہے نا پوچھ کچھ ہونی چاہیے پیسہ جا رہا تو ایک ایک روپے کا حساب ہونا چاہیے کہ پیسہ لگا ہے تو کہاں لگا ہے اگر غلط جگہ لگا ہے تو اس کا بھی حساب ہو اور انہی کی جیب سے نکالیں گے یار تمہیں پیسے دیئے تھے بنانے کے لیے تو یہ جو ہے نا واپسی کیوں ایسا ہو گیا سپیکر سپیکر لے کے کھڑے ہیں ماشاءاللہ ابھی مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے اور زیادہ سب جو ہے نا اپنے اپنے گھروں پر نکلے رہے ہیں کیونکہ صبح سے نکلے رہے ہوتے ہیں واجے واجے لے کر اکثر شپاٹر لانڈر تو سیو جا رہے ہوتے ہیں سیو پر مزے لے رہے ہوتے ہیں ابھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں لائٹ آس کی طرف لائٹ آس کا منظر بھی دکھاتے ہیں لائٹ آس پہ جو ہے نا کیا منظر پیش کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ موسٹلی جو ہے نا جنڈو والوں کی دکان وغیرہ ہوتی ہے اور باجے وغیرہ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں تو میرے خیال سے مجھے جو لگ رہے کہ اب تک تو جو ہے نا سب فائنڈ اپ کر دیا ہوگا مجھے مغرب بھی ہو گئی ہے اور دیکھتے ہیں لیٹسی فیملیز نکل رہی ہیں بھائی فیملیز جا رہی ہیں دھرو پہ اپنے دل پسند دل پسند پہ رش بہترین ہوا گا ہے اور چودہ اگس چودہ اگس کو لے کے جانا بہت سے لوگ سیلز لگاتے ہیں شاپ وغیرہ پہ سیلز لگی بھی ہوتی ہے تو کافی لوگ اویل کرتے ہیں اس سیلز کو اور موسٹلی دکان تو آج ویسے ہی سنڈے تھا اور چودہ اگس بھی تھا تو سب بندی ابھی ہم تھوڑے سا روڈ وغیرہ پہ جا رہے ہیں تو اتنے بچے وغیرہ ہمیں دیکھنے رہے ہیں باجے بجاتے ہیں مگر موسیقی 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 بازہ دیکھیں بازہ نہیں چھوڑیں گے بازہ بائک والوں کے پاس آپ کو دیکھے گا جتنا منع کریں گے اتنا جو ہے آپ کو باتا ہے کہ پابندی پی لگا دیں گے تو دبل جو ہے نا سیل ہوگی یہاں پر وہ اس آپ کتاب ہے یہ دے گے اپنے کان میں بجائے بچے کو بولے میرے کان میں بجائے سوزو کی بھر کے جا رہے ہیں بازہ بازہ لے کے پھل جوائیمنٹ چلی ہے اب ہم آگے میں لائٹ آس پہ لائٹ آس پہ تو ویسے سناٹا ہو چکا ہے مگر پھر بھی زرہ معلوم کرتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں مال مال بھک گیا یہ دیکھیں بچے بچے جو آئیے بازے بازے لے کے کھڑے ہوئے ہیں جڑا سائیڈ میں بائک کھڑی کر کے جڑا معلوم کرتے ہیں بازے لائٹ آس پہ کھڑے ہوئے ہیں اور لائٹ آس پہ آپ کو دکھاتے چلیں یہاں پر جنڈے وغیرہ والے کافی یہاں پر شوق سوا کرتے تھیں مگر ابھی جو آج اتوار بھی ہو گیا ہے چودہ کا سینڈ پر ہے تو بس ختم کر رہے ہیں بازے وغیرہ مل رہے ہیں یہاں پر بازے کی دکان صرف واقع ہے بازے تو سب ختم کر دیا ہے یہ بھائی بازے بازے جا رہے ہیں بھولے ختم بھائی چودہ آگست ختم ختم ہو گیا یا مال بچ جائے گا پھر کھاں لے جاؤ گا یا واپسی ہو جائے گا ایک سال تک رکھو گیا صحیح ہے کیسا سیل وغیرہ ہوئی بکا صحیح صحیح بھی صرف یہی بیچ رہو بازہ ہے بازہ باز، بازہ باز، کتنے کھے اچھا اس lavender شرعے صحیح ہے اس پر کان میں درد ہو یہاں حسомина کیا aprendش ہے بازہ 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 تو اپنے کان میں بازہ بازہ بھی یہ بیجھا بنیان بچان حس duda بڑا معجی صحیح ہے کتنے گھرween عقodel عرج دیڑ سو والا آواز میں فرق ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اچھا چار سٹپ ہوتا ہے اور ہمارا ایک پک کا دوسر یہ ہے شہ صحیح صحیح اس سے شور نہیں ہوتا ٹھوڑا تھا شور کے لئے بنایا ہے شور کے لئے ہوتاں گروہ بچان سارا باجہ اس نے باجاتے ہیں سارا باجہ اس نے باجاتے ہیں بھائی اب باجہ اینڈ اینڈ بچاوا ہے فیملی وغیرہ بھی آ رہی ہے بولا ہم پندرہ کس کو بھی بجائیں گے باجے سب کی جو ہے کان سب کے خراب کرتے ہیں یہ دیکھیں باجے بچے بچے آ رہے ہیں آگے چلتے ہیں چھوڑا سا باجوں کو پتہ نہیں کیا شوگ ہے باجوں کو بہت شوگ ہے ٹی شٹ وغیرہ بھی دے رہے تھے یہ ٹی شٹ وغیرہ پین کے گھوم رہے ہیں سلام بھائی کیا ہے آپ دے رہے ہو ٹین سو رو بے گی دیکھیں عمران خان بنا ہوئے جبردست ٹین سو رو بے گی دے رہے ہیں بہترین جبردست توپی جنڈے وغیرہ ابھی تو بلکل رات ہو گئی اب سمجھ لیں کے اب جو بھی تیاری کریں گے وہ پندرہ اگرس کی لوگ تیاری کریں گے ٹھیک ہے یہ جیسے پوری مارکٹ ہے لائٹ آس کی اور اندیرہ ہو چکا ہے مگر پھر بھی جو ہے نا لوگ باجے بجاتے رہیں گے رات کو سوتے ہوئے یہ باجوں کی آواز آ رہی ہوگی کان میں چاچا باجہ بیج رہے ہیں آگے تو سب مال ختم ہو چکا ہے سہی ہے فرنڈ پہ ہی چلتے ہیں فرنڈ پہ دیکھتے ہیں واپسی کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ دیکھیں انجوائیمنٹ کے لیے لے رہے ہیں صحیح ہے مگر چودہ آگست کو باجے بکھ رہے ہوتا ہے پورے سال بکھنے چاہیے بھائی جس کی مرضی ہے بجانے بجاؤ مسئلہ توڑی ہے اپنا پاکستانے جو کرنا ہے کرو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں پرسانے حال ہے نہیں بس قتم قائدہ صاحب نے باجہ بجا کے ملک آزاد کیا تاہیسا لگ رہا ہے چودہ آگست پہ یہ باجے والے سارے نکلتے ہیں باجہ بیچنا ہے سو روپے کا بیچ رہے ہیں میرا نظریہ یہ ہے میرا نظریہ ذاتی نظریہ یہ ہے کہ بھائی اگر چودہ گزانہ کوئی ایک اچھا کام کرو پاکستان کے لئے ٹھیک ہے اس طرح تو جو ہے آپ بہت سے لوگ کوئی جو ہے سر میں بھی درد ہو رہا ہے کوئی دمار ہو کوئی سور آ کوئی بزرگ ہو کیا ہو کیا نہیں مگر کوئی احساس نہیں ہے ہمارے جانا ماشاء اللہ سے گاڑی میں سے اتنی بڑی گاڑی بھی نہ لے کر آیا ہوئے ہیں اور اس نے بھی جانا وہ باجہ لے رہے ہیں پھر کیا کہ سکتے ہیں باقی تھوڑا سا چلتے ہیں آنگے آپ کو منظر دکھاتے ہیں لائٹے وغیرہ دکھاتے ہیں صحیح ہے تو فل روک دکھاتے ہیں آپ کو چلیے ساتھ رہیے گا ہمارے جانا ہے پھورا سجایا ہے لائٹوں سے اور اب ہم آگے چلتے ہیں آئے چندی والے روڑ پر آئے چندی پر روڑ پر دیکھتے ہیں کیا منظر ہے یہ وہاں گئے اب چوڑیا بزار پر جوڑیا بزار پر آ چکے ہیں رکشی والا بھی شپاٹر بن کے گھوم رہا ہے پھول ٹپا ٹپ اس پر یہ تھوڑا سا جونا اچھا لگ رہا ہے شاید میری نظر میں ایسے کوئی ایسا گزرا نہیں جو کہ سائلینسر جونا پھاڑ کے چلا رہا بائک وغیرہ مگر جو ہے یہ بائی زرہ جوہنا مجھے لگ رہا ہے فیملی کے ساتھ ہیں اور پیٹرول لٹرول ختم ہو گیا زرہ بائی سے پوچھتے ہیں پیٹرول ختم ہو گیا تو ٹووو کرتے ہیں انسانیت کے ناسے بائی ہم نے چھوڑ دیا بائی کو اور ان کے ساتھ فیملی بھی تھی تو وہ انتظار کر رہے ہوں گے وہاں پر تو خیر ہم تو پھر واپسی جو ہے جس روٹ سے آپ کو جو ہے ہم نے چھوڑا تھا وہیں پہ آکے کنیکٹ کرتے ہیں صحیح ہے وہیں سے آپ کو منظر دکھاتے ہیں ساتھ رہیے گا یہ آگئی ہماری فلاسٹک مارکٹ اور فلاسٹک مارکٹ کے بعد ہمارا یہ آگیا اللہ اللہ کرے آپ کا جامہ مسجد آگئی ہے سناٹہ ہو گیا فل اس روٹ پہ تو سناٹہ ہے ویسے باقی آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کیا منظر دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ رننگ چلنے والا مین روڈ ہے یہ یہ مین روڈ ہے سہیے مگر روڈوں کی حالت 何 میں اللہ مان لفیز والی حالت روڑوں کی اب آپ کو دکھاتے ہیں یہ آگیا آپ کا اللہ بلا کرے خارہ در یہ خارہ در آ چکا ہے خارہ در سے ہم تن لے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں آئے چندی والا روڑ اس کی کیا صورتحال ہے یہ کیا کہتا ہے لائٹ ہے اس بار یہاں سے دیکھنے کو نہیں ملی لائٹ ہے لوگوں نے لگائے کی لوگ یہاں پہ کھڑے ہو کے بینٹنگ بنا رہے ہیں وہ بینٹ بنا رہے ہیں پینٹ بنا کے دیں گے یہ یہ دیکھیں بھائی لائٹ ہے بھائٹ ہے ماشاء اللہ زبردست کیا بنا کے دے رہے ہیں بھائی کیا بنا کے دے رہے ہیں یہ کیا بات ہے کتنے کا بنا کے دے روڑ دس روڑے کا محنت کر رہے ہیں بچے اور جو ہے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں بہت اچھی چیز ہے دس روڑے کا ایک لوگو کیا بھائی بھائی زبردست یہ بچے ہمارے جاؤ لائٹے بائٹے دیکھ لیں صحیح آئے سندھی کا روڈ بطا رہے ہیں آپ کو فل رونک ہوئی ہے یہاں پہ جگہ جگہ بچے کھڑے ہیں بنانے کے لیے کوئی باجہ لے کے کھڑا ہوا ہے کوئی پینٹ بنا کے دے رہا ہے فلیک بنا کے دے رہا ہے فیس پہ ریڈی والوں نے بھی صحیح یہاں پہ قبضہ کر لیا ان کو پتا ہے بھائی یہاں پہ سیل ہوگی سارے ریڈی والے پلفی والے یہاں پہ جمع ہو گیا یہ دیکھیں بھائی یہ پن پوائنٹ بنا لیا تھا یہاں پہ پن پوائنٹ بن چکا ہے آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اوڑ کے جائے گا گاڑی والا اوراں اس طرح ساتھ سے دے رہا ہے کہ اوڑ کے جائے گا یہ چودہ اگست کتم ہو گئی نا اب وہی بات ہے نا بچوں میں تو کیڑا ہوتا ہے واجہ بجانے کا بڑوں میں بھی کیڑا آگیا ہے اوراں بجاؤ بس بارش اسٹارٹ ہو چکی ہے فوار گرنے اسٹارٹ فوار گر رہی ہے ہو سکتا ہے ہم ویڈیو بیچ میں روک دیں تو اگر آپ کو ویڈیو پر آگے چلتے ہیں یہاں پہ بھی بہت رش ہو رہا ہے یو بیل پر یو بیل پہ بھی پیکنک پوائنٹ بنایا رہا ہے بچوں نے دیکھ سکتے ہیں لوگ فیملیز وغیرہ آگئی ہے یہاں پہ بھی اور اتنی لائٹس ویسے دیکھنی رہی آئے چلتی روڈ پر زیادہ تر لائٹیں یہاں پہ لوگ سجاتے تھے بیلڈنگ وغیرہ کئی ایف سی بھی لگ رہا تو سوالے سے یہاں پہ بھی رش رواب ہے آگے چلتے ہیں تھوڑا سا ایج بیل پینٹ والے زیادہ ہو گئے بہت بہت چلوئے اب یہ اندھیرہ ہو چکا ہے آپ لوگ کو جائنا یہاں پہ بیٹیوں آئند کرتے ہیں تھوڑی اور انشاءاللہ آپ نے خیال رکھیے گا ویڈیو پسند آئیے تو لازمی لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو اور کوشش کریں گے اس سے بہتر ویڈیو اچھا سا اچھا کونٹنٹ بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ لوگ زیادہ زیادہ سپورٹ کریں ہمیں ٹھیک ہے شکری اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد موسکر